گوالی سیر کے فولوگ میدان میں گروہر کو گرجر ماسوہ اور اسی ماسوہ نے دھرنا پر جسن کیا وہ تبدیس کی یوگی سرکار کی پلس نے مرینہ کے ایک یوگک کی فرجی این گانٹر میں گولی مرکہ حتیہ کر دی تھی جبکہ آکرس گرجر نامکہ یوگک وہاں آرمی کی بھرتی کے سلسلے میں گیا گوا تھا اسے گینگشٹر بتا کر پلس نے فرجی مرینہ میں مار دیا کرنا کو چھے مینے سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے لیکن ابھی تک سرکار کا کوئی بھی پتی نیتی پیڑت پریوار سے ملے نہیں پہنچا ہے پریوار اور سماج کے آندولن کے فلسل روپ اس معاملے کی جانچ کی آدیس ہوئے ہیں لیکن فرجی انکانٹر کرنے والے پولیسوں کے لئے کوئی کاروے نہیں ہوئی ہے اس سے پورا سماج ادیلیت ہے سماجوں کو سپنا پراہ ہے یدی ہتھیارے پولیس کرنے میں کوئی کاروے نہیں ہوئی تو سماج سڑکوں پر اتر کر آندولن کرے گا جس کا ناجرہ رائیسن کے گوجر آندولن سے بھڑی باتی سوچا سمجھے جا سکتا ہے گورجہ سماج کے آندولن میں اویسی ماہ صاحب نے بھی بچڑ کے حصہ لیا اور انہوں نے سبھی کمجور قریب دلیت اور پچھرے برکے لوگوں کو چن چن کر سرکاروں دورہ ٹارگٹ کیے جانے پر آکروس بھی چتایا دکھو بہت سنو تو ہمارے پورے دیش کے اندر ہماری گوجر برادری کے ساتھ انیہ گھور انیہ ہوتا چلا رہا ہے اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے یہاں کا بیٹا اس کو یوپی میں مار دیا گیا اس کو یوپی میں آگرے میں مار دیا گیا اور کوئی شایسن پر شایسن کئی سنگیان نہیں لے رہا اور اس کے خلاب ہم نے دھرنا پردیشن کر کے آج آواز بلند کری ہے کہ اس کا سی بی آئی دوارہ جانچ کرائی جا ایک سب سے بڑا دکھ کا قرن یہ اور ان کے پریجنوں کا عارفی مدد کی جا دوسرا سمراد میر بھجی جو گوجر پر تیار سمراد تھے ان کو ٹین میں شیڑ میں دبا کے رکھا وہ دبا کے تو وہ ہمارے آکروش بڑھتا جا رہا پورے دیش کے اندر اس لیے یہ بڑی لڑائی کا روپ دارن لے جائے گا یہ ہمارا اندولن اس لیے اب علم سمراد میر بھجی اور جہاں جہاں سے ہمارے برادری کا نام ہٹایا گیا گوجر پرتیار ہی تھی آج میں پرتیار تو گوجری تو تھے تو اس لیے وہ ہمیں یہاں ملنا چاہیے ورنہ اس چناؤ میں یہ ستہ کو اکھاڑ بھیکیں گے ستہ والی بارٹی کو کہیں نہ کہیں نہیں ہم پورا کا پورا سماج یہ ایک جو ڈوکر ان کے خلاف جائیں گے یہ بھی ہمارے یہ کام میں ہوا تو ٹھیک ہامی餐 historic خلال جائیں گے یہ چیہا بارٹی ہیں